اسے مارک کریں گے اس میں مارک کرتے ہیں 16 is equal to 1 آپ کے پاس یہ پلان ہے پلان سے آپ کمپیر کرو گے کس سائٹ کی آپ کی الیویشن ہے آپ کے دو گرائیڈوز آ رہے ہیں 4 & 5 آپ پلان میں دیکھو گے آپ کا 4 & 5 یہ ڈور ہے آپ کی یہ الیویشن ہے یہ اس سائٹ سے شہو ہو رہی ہے آپ یہاں سے دیکھو گے کہ آپ کے پاس یہ والشہ ہو گی یہ سٹریٹ والشہ ہو گی اور یہاں پر یہ آپ کو سٹریٹ والشہ ہو رہی ہے تو آپ کیا کرو گے 3x16 is equal to 1 اور یہ آپ کو کیا بتایا ہے فینش مٹیریل یہاں پر 8 inches cmu پینٹڈ تو cmu walls you remember کہ ہم نے سٹرکچر میں کور کر لی تھی اب ہم جس جو کور کریں گے وہ اس کا پینٹ کریں گے paint cmu walls اور یہاں پر فوڈلر ہم بنا دیں گے اس کا ایکسٹریئر finishes so what we would do now as exterior finishes okay اور یہاں پر اس کو square feet اس کا مارک کر لیں گے اور اس میں سے پھر ہم openings exclude کر لیں گے لیکن یہ paint ہے which is a cheaper material تو ہم اس کے square feet میں یہ openings included رہنے دیں گے now we would come to the siding 12 inches reveal siding اسی طرح سے area mark کریں گے simply 12 inches reveal siding اور یہ اس طرح سے آپ کے پاس اس exterior finish کا یہ siding area ہو جائے گا اب siding is a little bit expensive material تو ہم کیا کریں گے اس میں سے یہ openings ساری کساری exclude کریں گے minus کریں گے تو you would exclude these areas of openings in siding to have more accurate quantity اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے آپ plan میں جاؤ گے and you would see کہ میں نے ہاں ٹھیک ہے and sub walls کو مارک کر لیا اور اس corner اور اس corner کی میں corner bead بھی یہاں سے مارک کر لوں گا جو کہ آپ کے پاس اس طرح سے آئے گی corner bead اور یہ آپ linear fit میں اس کو مارک کر لوگے اس طرح سے اور یہاں سے اس طرح سے تو یہ آپ کے پاس exterior finishes آپ کے یہ cover ہو گیا roofing you remember کہ ہم نے say last میں کی ہے roofing cover ہو گئی siding cover ہو گئی paint ہمارا cover ہو گیا then what we have is یہ آپ کے sports ہیں یہ آپ کے structure میں آئیں گی یہ deviant 6 میں آئیں گی exterior finishes آپ کی deviant 7 میں آتی ہیں okay then we have is to mark یہی same similar fashion میں آپ کا جو ہے وہ ساری کے ساری اس سے elevation میں بھی اپلائے ہو گا اس سے elevation میں بھی اپلائے ہو گا اس سے elevation میں بھی آپ کا اپلائے ہو گا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے ساری کے ساری XTA finishes اس طرح سے cover ہو جائیں گی one thing which we have to consider here is that trims around the windows تو آپ یہاں پہ لکھو گے windows trim اور آپ کیا کرو گے اس کو یہاں پر اس طرح سے یہ مار کر دو گے window trim اس طرح سے آپ یہ سب windows کے around مار کر دو گے and sometimes it happens کہ آپ کی جو سل trim ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے یا little کی different ہوتی ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو window سل اور اس کو آپ linear fit میں مار کر دو گے separately کیوں کیونکہ آپ کا یہ different آپ کی material finish ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ windows مار کر دو گے اسی طرح سے windows trim اگر doors ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم doors trim بھی مار کر دیں گے like we have here یہ window ہے یہ door ہے door کے around آپ کی trim آ رہی ہے تو وہ بھی آپ مار کر دو گے تو اس طرح سے یہ آپ کے سارے کے سارے exterior finishes cover ہو جائیں گے and then we have the railing railing usually کیا ہوتا ہے کہ اگر metal کی ہے تو جو metal framework ہوتا ہے وہ ہی install کرتا ہے اور اگر wood کی ہے تو جو wood کا framework ہوتا ہے structure framework وہی wood کی railing install کرتا ہے تو exterior finishes میں یہ included نہیں ہوتا یہ آپ کے framework کے scope میں included ہوتا ہے ہم نے stairs کی railing کی تھی لیکن یہ exterior جو railing ہے balconies پہ یہ بھی آپ کے structure framework کرے گا اب یہ جو exterior finishes ہیں اس کی quantities کو ہم نے excel میں کرنا ہے تو let's go to estimating collapse and then expand the exterior finishes export to excel open your excel sheet which you have already which you have already with you this is oops oops i deleted this i deleted i deleted actually the kimberlain residence sheet تو میں اس sheet میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں simply کیا ہے کہ یہ division 3 تھا پہلے اس کو میں نے copy کیا and insert it here تو اس کو میں کر دیتا ہوں division 7 اور یہاں پہ کر دیتا ہوں exterior finishes finishes اور یہ آپ نے اس میں columns insert کی ہے تو اس میں آپ insert کر دو گے یہاں پر جو جو آپ کے finish کے materials ہیں اس میں آپ کے پاس کیا کیا آجے گا delete this and delete these simply just copy the exterior finishes copy and paste over here format painter format painter these as well so you are this way this way this way یہ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سائیڈنگ سے relevant ہی ہیں because these these are like trims اور boards ہیں پینل boards ہیں جو کے انسٹال ہونے تو یہ ایک جگہ پہ آگے اور یہ paint on CMU walls آگیا اور یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو بھی آپ پینٹنگ کے لئے جو بھی آپ پہہ ایک سیے فنش مارک کرو گے اس کے لئے آپ نے پینٹنگ ضرور انکلود کرنی ہے پینٹنگ on سائیڈنگ so you would write equal to this تو یہ square fit آپ کا آجے گا simply just copy paste and paste the square fitz here اور اس کا format باقی آپ سب کا match کر دو so اور ایک اورنر بید آپ کا لینے فٹ میں ہوگا وینڈو سیل بھی آپ کی لینے فٹ میں ہوگی پینٹنگ آپ کا سکر فٹ میں ہوگا سائیڈنگ بھی آپ کی سکر فٹ میں ہوگی اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے صوفت کیا ہوتا ہے کہ جو سائیڈنگ ہے وہ بھی ڈیویین سیکس میں کبھی پلیس کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جو آپ کا کانٹیکٹر ہوتا ہے فریمر والا وہی جو شیتنگ انسٹال کر رہا ہوتا ہے وہ ہی سائیڈنگ بھی انسٹال کرتے ہیں تو سم ٹائمز اٹھ ہیپنس کہ آپ جو ہے وہ سائیڈنگ بھی کی بائی فریمر انسٹال ہوتی ہے تو اس لیے جو بھی پھر اس سے ریلیٹیڈ ایک چیز آ جاتی ہے سوفٹ سوفٹ آپ کس طرح سے مارک کرو گے سوفٹ آپ جاؤ گی ایکسٹیی الیویشنز میں آپ کو نہیں شہ رہا ہوگا آپ جاؤ گے روف پلین میں اور آپ کو یہاں پر ایکسٹینڈڈ شہ رہی ہوں گی ڈوٹڈ لائنز تو آپ یہاں سے چیک کرو گے اس کی ویٹھ کیا ہے یہ ویٹھ ہے ون فیٹ آلماس ون فیٹ یہاں ون فیٹ ٹو انچز تو آپ کیا لکھو گے یہاں پر لکھو گے آپ فورٹین انچز یہاں ٹوالو انچز جو بھی ویٹھ ہو گی فورٹین انچز وائٹ سوف سوفٹ تو یہ آپ یہاں پر لینئے افٹ میں مارک کر دو گیا یہ آپ کا یہاں پر سوفٹ ہوگی سفیٹarah سکتے ہیں اور اس کی بوٹم سائیڈ پر آپ انسٹل کر رہے ہو یہاں پر اس طرح سے یہاں سوفڈ یہانس طرح سے ہیں اور اس ترح سے آپ نے اس سے بھی ایکسٹینڈ کر دیا آگے till here اور پھر اسی طرح سے soffit آپ کا یہاں پر بھی move کرتا گیا تو یہ آپ کا soffit کی quantity بھی مارک ہو جائے گی اس طرح سے and you would see کہ according to width آپ soffit mark کر لوگے soffit کی quantity آ جائے گی اور soffit کی quantity جو بھی آئے گی 230 linear fit ہے تو آپ simply کیا کرو گے یہاں پر add کر دوگے soffit کی quantity بھی which is like here 14 inches wide soffit 14 inches wide soffit this way اور یہاں پر آپ کے پاس آگے 230 linear fit تو یہ آپ کے پاس quantity آگے soffit کی and that's how you do the exterior finishes work so اس کو obviously extend کر دو کہ till the end تو this way you are done with the exterior finishes جتنے بھی آج ہیں آپ کو idea ہو گیا اب ایک چیز جو ہے وہ return ہے return کیا ہوتی ہے return is actually جو کہ ہمیں elevation سے properly show نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ hidden part ہوتا ہے in plans like for example یہاں پر تو obviously آپ کو سٹریٹ شو ہو رہے ہیں اگر for example اب کی یہاں پر بھی ایک وال ہوتی lets say کہ یہ آپ کی wall ہے یہاں پر یہ آپ کی وال ہے یہاں پر جو کہ اس طرح سے ہے اگر آپ کی یہاں بھی وال ہوتی تو آپ آپ دیکھو کہ اس سائچ سے جب Klucی کو position لگتے ہیں تو آپ کو استٹریٹ یہاں سے یہ سائچ ہو رہی ہوتی بھی ان لوگ though اور اس سائیڈ سے اگر آپ الیویشن دیکھتے تو آپ کو یہ سائیڈ شو ہو رہی ہوتی اور یہ ساری کے ساری شو ہو رہی تھی اسی طرح اگر آپ اوپر سے چیک کرو تو اوپر سے آپ کو یہ سائیڈ شو ہو رہی ہوتی اور یہ سائیڈ شو ہو رہی ہوتی اب آپ کو یہ سائیڈ بھی نہیں شو ہو رہی ہونی تھی جو کہ میں آپ کو ریڈ ہائیڈ کر کے شو کرتا ہوں آپ کو یہاں سے یہ والی وال بھی نہیں شو ہو رہی ہونی تھی اور یہ والی سائٹ بھی نہیں شوہ رہی ہونی تھی کیونکہ آپ بے شک یہاں سے دیکھو تو آپ کو یہ سائٹ کی وال کی تو شوہ رہی ہوگی لیکن یہ جو ہیڈن وال ہے یہ پارٹ اور یہ پارٹ یہ آپ کو شوہ نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ اس کو کیسے کور کرو گے آپ اس کو ایسے کور کرو گے کہ آپ رائٹ سائٹ سے یہاں پہ الیویشن یہ چیک کرو گے اب اس الیویشن میں کیا آ رہا ہے کوئی بھی آپ کا دور نہیں آ رہا تو آپ کیا کرو گے یہاں سے یہ وہ والی الیویشن ہے تو اس میں CMU وال ہے اور اس میں کوئی بھی آپ نہیں ہے تو یہ اس سے میچ کر رہی ہے تو آپ دیکھو گے اچھا یہاں پر تو یہ CMU وال ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اس کی ہرٹ چیک کرو گی یہ ہے 11 feet 10 inches تو آپ کرو گے یہاں پہ 11 feet 10 inches high paint on CMU because why CMU because ہم نے دیکھا کہ elevation میں باقی سب walls پر یہاں پر CMU extend ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر یہ linear fit mark کر دو گے اس wall کا اور یہاں سے یہ والے linear fit mark کر دو گے اور اس کی جو quantity آئے گی اب یہ آپ کے پاس جو quantity آئی ہے یہاں پر plan میں وہ ہے آپ کے پاس 21 feet 4 inches 21.4 تو آپ کیا کرو گے یہاں پر جو آپ کے پاس quantity ہے paint on CMU walls اسی میں add کر دو گے equals to plus 21.4 times 11.87 جو کہ 11 feet 10 inches تو وہ اسی میں square feet میں add کر دو گے تو آپ کی quantity increase ہو جے گی اور اس میں returns cover ہو جنگا اور آپ بے شک یہاں پر statement بھی لگ دو گے including returns so it is confirmed to the contractor now کہ all the exterior finishes have been included in the estimate so that's how we do it so let's see you in the next training session this is all about the exterior finishes and if you have any question you can simply consult your senior thank you